ظلم تو ظلم ہوتا ہے ظلم خطرناک ہوتا ہے ظلم درد دینے والا ہوتا ہے ظلم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے ظلم جان بھی لیتا ہے ظلم کے بہت ساری قسمیں ہیں لیکن اس میں ایک مین بات رہتی ہے سالم کتنا بھی بڑا ہو ایک نہ ایک دن اس کا وقت پلٹتا ہے کیونکہ یہ سب وقت پہ چلتا ہے اور وقت ہمیشہ بدلتا ہے سلام نمشتے سسویکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کم سے کم وقت میں بڑی سے بڑی خبر پھر سے لے کے آیا ہوں اس ویڈیو ریپورٹ کو پورا دیکھئے گا اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں گے دوستو خبر یہ ہے کہ فلسطین کے آتم رکشہ گھٹ سویں سیوی گھٹ جو خود کی رکشہ کے لیے اور فلسطین کی رکشہ کے لیے اب کمر باند چکے ہیں ہتیار اٹھا چکے ہیں اور وہ اب اپنی طاقت سے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دے رہے ہیں جی ہاں ابھی تک اسرائیل سعودی عرب یمن اور فلسطین پر لگاتار حملے اپنے منز سے کر رہے تھے جہاں مرضی جب مرضی مار دیتے تھے وہ لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ اب فلسطین سے اسرائیل در رہا ہے کیوں میں بتا دیتا ہوں اب فلسطین کے گھٹ کے پاس ہتیار بھی ہیں راکٹ بھی ہیں ڈرون بھی ہیں میزائل بھی ہیں یمن پہلے ہی بول چکا ہے اور حملہ کر کے سعودی بھی دکھا بھی چکا ہے اس کے علاوہ حسن نصر اللہ پہلے ہی بول چکے ہیں کہ حضب اللہ کے پاس اب راکٹ اور میزائلوں کی تعداد ڈبل ہے طاقت ڈبل ہے وہیں پر اب فلسطین جس پر ہمیشہ سے ظلم کرتا آیا ہے اسرائیل اس نے بھی اپنی طاقت اب اسرائیل کو دکھائی ہے جی ہاں اس نے اپنا سینے ابھیاس کچھ اس طرح کا کیا جس سے اسرائیل میں کھلولی مچ گئی ہے اور اس سے اسرائیل کو ایک سندیش مل گیا ہے کہ اگر اب فلسطین پر حملہ کیا گیا تو ظاہر سے بات ہے جو فلسطین ایک وقت پر صرف پتھر مارا کرتا تھا اب وہ میزائل بھی مار سکتا ہے وہ راکٹ بھی مار سکتا ہے ڈرون کا استعمال بھی کر سکتا ہے فلسطینیوں کے لڑاکوں نے مضبوط سہارا نام سے یدعبیاس کیا جس یدعبیاس کے بعد اسرائیل کے تیل عویب کی دھجیاں اڑ گئی ہیں جہاں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فلسطینی ایسا کچھ کر سکتے ہیں یا فلسطینی کبھی اسرائیل کے سامنے ٹک پائیں گے لیکن اب کفن باندھ لیا ہے اور فلسطینیوں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اب مو توڑ اسرائیل کو جواب دیں گے دوستو اس پوری ویڈیو ریپورٹ کی بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ میں لکھنا مد بھولیے گا لال بڑک تو دبا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کے لیچے گا تاکہ دنیا کی بڑی بڑی خبریں آپ کو کم سے کم وقت میں اسی طرح سے ملتی رہیں جہن